کہا جا رہا ہے کہ جو ہندی ہارٹ لینڈ خاص طور پر اتر پردیش کی بات کی جائے یہاں بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے آپ مدداتاؤں سے بھی ملے ہیں الگ الگ علاقوں میں آپ نے بھرمن بھی کیا ہے آپ ان سب کے بیچ میں دیکھئے ہم اس سوال کے ساتھ آئیں گے لیکن کرناٹا کی بھی تصویر یہاں پر ایکزٹ پول میں سامنے آتی ہوئی بی جے پی اکیس سیٹوں پر لیڈ لیتی ہوئی جی ہاں بی جے پی یہاں پر اس ایکزٹ پول کے حساب سے اکیس سیٹوں پر یہاں پر آتی ہوئی ہم آپ کو یہ تصویر بعد میں بتائیں گے لیکن نا ان سب کے بیچ میں ذرا ایک بار پھر سمیر جی میرا سوال وہی ہے اتر پردیش کو لے کے اتر پردیش کو کس طرح سے دیکھا جائے کیا واقعی بی جے پی کو یہاں پر ڈینٹ ہو رہا ہے یا آپ نے جو بھرمن کیا اس میں آپ کو سائلنٹ ووٹر جو نظر آئے وہ ایک بار پھر بی جے پی پر بھروسہ جتاتے ہوئے نظر آ رہے دیکھیں ایک تو میں یہ بات کروں گا کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے جو بی جے پی کا ایک ووٹر بنا ہے بڑی سنکھیا میں بنے ہیں چونکہ بی جے پی کا ایک اپنا ووٹ بینک پہلے سے بھی تھا وہ سیٹیں اتنی نہیں دے پا رہا تھا کئی سالوں سے لیکن لوگ سبھا اور ویدان سبھا میں سیٹیں نکل رہی تھی خاص ووٹ بینک اس کا موجود تھا لیکن دو ہزار چودہ میں اچانک سے اس کے ووٹ میں یا اس کی طرف آپ کہہ لیجے کہ ایک بڑی سنکھیا میں مداتاؤں کا رجحان ہوا اس میں بہت ایک سب سے اہم فیکٹر تھا جو موڈی فیکٹر تھا کہ موڈی جی کا نام تھا اور ساری چیزیں تھی تو اس کو لے کر کے اس نے وشواس جتایا دو ہزار انیس میں اس کی وجہ سے دو ہزار سترہ کا ویدان سبھا ویدتر پردیش میں اتنے بڑے بہمت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتا پھر دو ہزار انیس میں بھی ایک بار اس نے پھر سے دوبارہ بی جے پی کی سرکار بنوانے میں مدد کی اور دو ہزار چودہ سے بھی زیادہ پڑ چڑھ کر کے ووٹ دیا ووٹ پرسینٹس دو ہزار چودہ کی طلنا میں دو ہزار انیس میں زیادہ تھا یدی بھی سیٹیں کم ہو گئی تھیں بی جے پی کی لیکن اب کی اور دو ہزار اس کا پرنام دو ہزار تھوڑا سا بدلہ ہوا دکھائی پڑا دو ہزار بائیس کے ویدھان سبھا چناؤں میں اتر پردیش میں تابر نے دو ہزار سترہ کی طلنا میں سیٹیں اس کی کافی کم ہو گئی اس کے پیچھے بڑی وجہ رہی کہ جو بی جے پی کو لے کر کے لوگوں کے مند میں ایک تھا کی امیدیں تھیں ان کو لگا کہ اب وہ امیدیں پوری ہوتی نہیں دکھائی پڑ رہی ہیں اس لیے اس کا محبنگ ہونا شروع ہوا دو ہزار بائیس کے چناؤں میں اس پرش ٹروپ سے دکھائی پڑا یدے بھی سرکار دوبارہ بن گئی دو ہزار انیس کے چناؤں میں اس چیز کو میں نے پہلے چرن سے لے کر گئے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سیٹ کا نام لے ہاں ہاں دین سر میں بھی آپ کے پاس واپس بھی لوٹ کہوں گا آپ بڑی کافی اہم بات بتا رہے ہیں لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے دیکھئے کرناٹک اور کرل کا بورڈر سا جائے دونوں کا ہم سردن انڈیا کے سٹیٹ کہتے ہیں لیکن دونوں کا میں اگر ایگزٹ پول آپ کے سامنے رکھوں تو بلکل ریورس پکچر سامنے آ رہی ہے کیرل کے اندر صرف ایک سیٹ ایگزٹ پول کے اندر دی جاری ہے بی جی پی کو اور لیکن جیسے آپ کرناٹک کے اندر آ جاتے ہیں یعنی بورڈر تھوڑا سا بھی اوپر آپ پار کر کے آتے ہیں تو اٹھائیس میں سے اکیس سیٹ آ جاتی ہے اور بڑھا یہ ایک اور حیرانی کے بارے بتاتا ہوں کہ وہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کانگریس کی ہے اور اس کے باوجود اکیس سیٹے بی جی پی کو وہاں سے مل رہی ہیں یہ چمتکار کرناٹک تک ہی ہوتا ہے کرناٹک سے آگے جیسے رت کیرل کی طرف جاتا ہے وہاں کیوں روک جاتا ہے پتہ نہیں کیا اس بار کرناٹک پہلا حالہ اس سے پہلے بھی کئی بار بی جی پی اپنے وہاں پر سرکار بنا چکی ہے لیکن اس سے آگے تمیلاڈ اور کیرل میں ایسا کیا ہو جا رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے رکھ سا جاتا ہے رت پورا اس پہ ہم چرچہ کریں گے ہی کریں گے لیکن کیونکہ ہم بزنس چینل کے طور پر مارکٹ کو اس کے ساتھ کنیٹ کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ